السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا نومکم صباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازلو محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر معنزد سامین اکرام آج جس موضوع پر میں آپ کو آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اعلان کے مطابق آپ نے دیکھ لیا ہوگا وہ یہ ہے کہ رات کو دیر تک جاگنے کے نقصانات کیا ہیں بہت سارے حضرات بہت سارے بھائی بہت سارے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں کہ بہت دیر رات تک جاگتے رہتے ہیں بغیر کسی سبب کے بغیر کسی ضرورت کے موبائل کو چلانے کے لیے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے رہتے ہیں یا ویسے بھی بلا ضرورت جو ہے گپ شپ کرتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں اور رات و رات جو ہے رات کے بارہ بجے تک ایک بجے تک دو بجے تک جو ہے جاگتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بہت سارے ان کے ساتھ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں یا تو جیسے ان کی نمازیں فضل زائے ہو جاتی ہے یا اسی طرح سے ان کے سر میں درد ہونے لگتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں آنکھوں پر ان کے اثر پڑا جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد چشمیں لگانے لگتے ہیں بہت سارے مسائل ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ جو ہے رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین نے سور نبا میں صاف طور پر فرمایا کہ وہ جان نا روکم صبح تھا کہا کہ اللہ نے ہم نے تمہارے جو ہے نید اور ہم نے تمہاری نید کو آرام کا سبب بنا دیا ہے ظاہر زی بات ہے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ نید کو آرام کا سبب بنایا ہے اب اگر کوئی نہ سوے اور دیر دیر رات تک جاگتا رہے اور دن میں بھی نہ سونے کا موقع ملے اور اس کے بعد پھر وہ ڈیوٹی پہ چلا جائے اور وہاں اوگتا رہے ڈیوٹی کو صحیح ڈھنگ سے کرے نہ اور اس طرح سے آمانت میں خیانت کرے وقت کے خیانت کرے تو آپ تصور کریں کہ اس کے ساتھ کتنے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں کتنے مسائل اس کے سامنے ہیں اللہ تعالی نے جب کہہ دیا کہ ہم نے تمہاری نید کو آرام کا سبب بنایا ہے اس کے باوجود ہمارے بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ سوتے نہیں ہیں سباتہ اللہ تعالی نے لفظ استعمال کیا ہے سباتہ کا مطلب ہوتا ہے قطع کرنے کے کاٹ دینے کے یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے رات میں حیوان ہو یا انسان ہو سارے لوگوں کی حرکتوں کو منقطع کر دیا ختم کر دیا کیوں اللہ تعالی نے رات آنے رات آنے کے بعد سب کو منقطع کیا تاکہ انسان کو سکون مل جائے نید آ جائے آرام مل جائے اس کو دن بھر کا تھکا ہوا شخص دن بھر کا تھکا ہوا آدمی اپنی رات میں جائے تو آرام و سکون کی نید سو سکے اس لئے اللہ رب العالمین نے جو ہے کہا وَجَعَلْنَا نَوْ مُقُنْ سُبَاتَا تو یعنی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے عمل کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے اور جب عمل کا سلسلہ کام کا سلسلہ منقطع ہوا اور ختم ہوا تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ آدمی آرام کرے سکون کرے یہ نہیں کی پھر رات رات بر جاگے اور اس جاگنے کے سبب اپنے آپ کو خسارے اور نقصان میں کر لے اللہ تعالی نے کہا وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسَا اللہ نے کہا اور رات کو ہم نے پردہ بنایا ہے ظاہر اسی بات ہے اللہ نے پردہ بنایا ہے لباسہ لباسہ کا مطلب کیا ہے لباسہ کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ادھیرہ اور سیاہی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے جتنی بھی دن میں چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو رات کی سیاہی اور تاریخی جو اس کو اپنے اندر سمو لیتی ہے اور چھپا لیتی ہے اسی طرح سے جس طرح سے انسان کے جسم کو لباس چھپا لیتی ہے اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا لَيْلَا لِبَاسَا جس طرح سے انسان کے جسم کو لباس چھپا لیتی ہے اسی طرح سے رات جب آتی ہے دن میں جتنی بھی چیزیں آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ رات سب کو ڈھاپ لیتی ہے اور چھپا لیتی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا وَجَعَلْنَا لَيْنَ وَجَعَلْنَا نَحَارَ مَعَاشَا کہا اللہ نے اور ہم نے جو ہے دن کے وقت کو روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے تو یہ دن جو ہے روزگار کے لیے اللہ تعالی نے بنایا ہے ظاہر سی بات ہے معاش یہ بہت ضروری ہے ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ روزی کمائے روٹی کمائے معاش کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دن کو اللہ نے جو روشن بنا ہے تاکہ اس میں بھاگ دوڑ کرے قصد معاش کے لیے روزی روٹی کے لیے ڈیوٹی کرے نوکری کرے جد و جہت کرے تاکہ اپنے بچوں کے لیے اپنے اہرویال کے لیے گھر والوں کے لیے کچھ اکٹھا کرے اور پھر وہ اس میں سے کھا سکے اور اپنے گھر والوں کو کھلا سکے اس لئے اللہ نے کہا و جالنن نہارا معاشا ہم نے اللہ نے کہا اللہ نے کہا کہ ہم نے دن کو روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ہے تو دن اللہ نے اس لئے بنایا ہے اور رات کو سونے کے لیے بنایا ہے اور ہم نے کیا کر لیا کہ ہم دن کو سوتے ہیں یا دن کو کام کرتے ہیں اور رات کو بھی جاکتے ہیں اور رات کو بھی آرام نہیں کرتے اور سکون نہیں کرتے ہیں اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے لوگوں کے اندر گھر کر گئی ہے جنم لے لی ہے اسی طرح سے اس آپ بری عادت کا بھی لوگ شکار ہو چکے ہیں اس میں آپ عالم جاہل اور چھوٹا بڑا مرد بڑھا بچہ کوئی بھی اس میں نہیں ہے آپ تصور کریں کہ ہر شخص اس میں ملویس ہے چاہے وہ گھر کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ ہو بڑا سے بڑا بڑا سے بڑا شخص ہو موبائل ہاتھ میں ہے جوال ہاتھ میں ہے انٹرنیٹ موجود ہے اس میں وہ مختلف طریقے کی چیزوں کو نکال کر کے چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو چاہے غلط ہو چاہے گناہ کا کام ہو اس میں وہ ملویس رہتا ہے اور رات و رات ہمارے گھر کی خواتین ہمارے گھر کے بچے ہمارے گھر کے بڑے بڑھے دیکھیں آپ تو فلمیں دیکھتے ہیں سیریل دیکھتے ہیں ڈرامیں دیکھتے ہیں اور رات اور رات اپنی نیت کو قربان کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے نماز فجر زائے ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دن میں ان کے ساتھ مشاکل کھڑے ہوتے ہیں سر میں درد ہوتا ہے نیت پوری نہ ہونے کے ویے سے بیمار ہو جاتے ہیں آنکھیں خراب ہونے لگتی ہیں چشمہ لگانے لگتے ہیں یہ صورتحال ہے تو یہ بری عادت جو ہے لوگوں میں اس قدر گھر کر گئی ہے اس قدر لوگوں کے دن جو ہے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ آپ تصور کریں کہ کتنا برا حال ہے معاشرے کا حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویے کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سعی بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد گفتگو نہیں کرتے تھے بات چیز نہیں کرتے تھے ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے ہم عشاء سے پہلے تو سوتے نہیں ہیں عشاء کے بعد بھی نہیں سوتے ہیں بلکہ عشاء کے بعد ہی ہمارا سارا کاروبار ساری زندگی سارے مسائل ساری گفتگو کا مرجہ سب عشاء کے بعد ہی ہوتا ہے اور عشاء کے بعد بھی اگر مان لوگ کی گھنٹہ دو گھنٹہ کسی مسئلے کے تحت کسی ضرورت کے تحت کسی مجبوری کے تحت آدمی جاگتا ہے اور اپنے کام کو انجان دیتا ہے لیکن رات کے بارہ بجے تک رات حال کی ایک دو ایک بجے تک دو بجے تک اگر یہ کام کرے تو کتنا خطرناک کام ہے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اسٹینڈ بنائے ہوئے ہوتے ہیں اس میں موبائل کو رکھ دیتے ہیں اور رکھنے کے بعد باقاعدہ وہ موبائل چلتا رہتا ہے اور انسان دیکھتے 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 گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ پھر سو جاتا اور موبائل پورا کا پورا راج چلتا رہتا ہے آپ سوچیں اگر اسی حالت میں آپ کی وفات ہو جائے آپ مر جائیں آپ دنیا سے چلے جائیں کسی کو خبر نہیں ہے کہ کب کس کی وفات ہو جائے اور مر جو ہے دنیا سے چلا جائے وہ تو اب اللہ تعالیٰ کہا کیا جواب دیں گے آپ کیا ساتھ کیا مسئلہ کھڑا ہوگا کہ بھائی ہمارے تو یہاں تک کہہ بیٹھے ہیں کہتے ہیں کہ ہم موبائل چلاتے ہیں مولانا صاحب اور موبائل چلاتے ہیں جب آنکھ جواب دے جاتی ہے تب ہم موبائل بن کر کے رکھتے ہیں یعنی اگر آنکھ جواب نہ دے تو گھنٹا گھنٹا بھر موبائل چلتا رہے ایک صاحب کہتے ہیں کہ باقعدہ موبائل چلاتا ہو اور باقعدہ آنکھ لگ جاتی ہے موبائل گر جاتا ہے پھر اٹھ جاتا ہو پھر موبائل چلاتا ہو پھر آنکھ لگ جاتی ہے موبائل گر جاتا ہے پھر اٹھ کے چلانے لگتا ہو یعنی آدمی اس قدر اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہے کہ رات نہ دن جب چاہو جس وقت چاہو جب وہ خالی موقع ملا اس کو فوراں موبائل اٹھایا اور اس طرح سے اس میں لگ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کے سامنے حدیث رسول صحیح مخارقی کہ عشاء سے پہلے آپ سوتے نہیں تھے اور عشاء کے بعد گفتگو نہیں کرتے تھے ناپسند فرماتے تھے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا ممکن ہے کہ نیت کو اس کی ساری ترتیب سے دور کر دے ممکن ہے یا اس کو صحیح وقت سے دور کر دے رات کو سونے سے پہلے اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ممکن ہے اسے نماز فجر سے محروم کر دے عشاء سے پہلے اگر آپ سوتے ہیں تو ترتیب بگڑ سکتی ہے آپ کی عشاء کے بعد اگر آپ سوتے ہیں تا دیر رات بھر جاگ کر کے تو آپ نماز فجر سے محروم ہو سکتے ہیں یا اس کے صحیح وقت سے دور کر دے اگر نماز فجر میں نہیں اٹھے تو آپ بعد میں اٹھتے ہیں نماز ختم ہونے کے بعد اٹھتے ہیں سورج نکلنے کے بعد اٹھتے ہیں ڈیوٹی کے ٹائم اٹھتے ہیں یا نماز تحجد سے آپ کو محروم کر دے اگر آپ نماز پڑھتے اور تحجد کے نماز پڑھتے تو اس سے بھی محرومی ہو سکتی ہے آپ کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو رات جاگنے پر مارا کرتے تھے اور باقعدہ کونے لگایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیا رات کے پہلے حصے میں باتیں اور آخری حصے میں نہیں یہ کونسی ترتیب ہے تمہاری کہ رات کے پہلے حصے میں عشاء سے رہے کے بارہ بجے تک ایک بجے تک جاگو اور رات کے آخری حصے میں تم جو ہے سو جاؤ اور جس سے تمہاری نماز زائے ہو جائے برباد ہو جائے تحجد چلی جائے فجر کی نماز قضا ہو جائے سنت چھوڑ جائے یہ بے ترتیبی کے وجہ سے حضرت عمر بن خطاب باقعدہ لوگوں کو کونے مارا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ہمیں رات جو دی ہے وہ سونے کے لئے دی ہے دن جو دیا ہے وہ معاش کے لئے دی ہے روزی روٹی کے لئے دی ہے اگر کسی حالت کسی مجبوری کے طاعت کسی مسئلے کے طاعت آپ اگر گھنٹا دو گھنٹا اشاء کے بعد جاگتے ہیں کسی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ ہے عذر ہے تو آپ اگر معقول عذر آپ کے پاس ہے تو یقینا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ بغیر عذر کے آپ رات بھر جاگتے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں رات کو جاگنے کی بہت سارے نقصانات ہیں میں دو تین نقصانات آپ کو بتاتا ہوں پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں نماز فجر زائے ہو جاتی برباد ہو جاتی ہے جو حضرات رات رات بھر جاگتے ہیں ان کی صورتحال یہی ہے کہ وہ کبھی بھی رات کو جب دیر سے سویں گے وہ فجر کی نماز میں بمشکل اٹھتے ہیں اللہ یہ کہ بہت کوئی نمازی ہو اور وہ کسی وجہ سے ہر حال میں اس کو اٹھنا ہی الارم لگا کے ہے یا کوئی اور وجہ سے اٹھنا ہے جیسے بہت سارے حضرات کو دیکھیں آپ خیات حضرات جتنے ہیں خیاتوں کا حال ہے رات کو ایک بجے تک بارہ بجے تک دکان بند کریں گے موفیا چلانے والے ہیں ہوتل چلانے والے ہیں بقالہ چلانے والے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سوواک ٹرائیوروں کا حال یہ ہے کہ پوری پوری رات وہ اس طرحوں میں مذروں میں مارکٹوں میں مجبورن وہ گھومتے رہتے ہیں ان کی کفیلوں کی وجہ سے ان کے جو ہے مالکوں کی وجہ سے صورتحال یہ ہوتا کہ پوری پوری رات جاکتے ہیں اور پھر رات میں آخری حصہ جب آتا ہے تو سو جاتے ہیں اور جسے ان کی نماز فجر ضائع ہو جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے اکمرہ مسلمان اپنے آپ کو بہت بڑے ثواب سے محروم کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی سزا کے سامنے پیش کر دیتا ہے اللہ رب العالمین نے سور مریم میں ارشاد فرمایا ہے کہا اللہ تعالی نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَذَعُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ الْقَوْنَ غَيَّا اللہ نے کہا پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو گئے کہ انہوں نے اپنی نماز زائے کر دی برباد کر دی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو آپ نقصان اٹھائے یا جو نقصان کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ایک دن آئے گا اور آپ کے سامنے وہ ہوگا اللہ تعالی نے ایک مقام فرمایا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مشہودہ اور فضر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فضر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے تو یہ قرآن اور یہ فضر کا وقت یقین مانئے کہ اس کی بڑی اہم چیز ہے انسان اگر رات کو اس دیر سے سوئے گا تو کبھی فضر کی نماز میں نہیں اٹھ سکتا اللہ ماشاءاللہ جو وہ نمازی ہو اور تقویٰ والا ہو متقی ہو یا اسی طرح سے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو رسول کی محبت ہو نماز کی محبت ہو ورنہ اکثر و بیشتر تو لوگوں کا حال یہی ہے کہ چار وقت نماز پڑھتے ہیں پانچ ہی وقت سو جاتے ہیں اور باقعدہ کہتے ہیں جب ان سے کہو کہ بھئی نماز میں نہیں آئے تو کہتے ہیں مولی صاحب چار تو پڑھتا ہوں ایک ہی تو نہیں پڑھتا ہوں یوں جواب دیتے ہیں کہ دن میں چار وقت تو بڑی آسانی سے پڑھ لیتا ہوں لیکن مولی صاحب ایک وقت کی چھوڑ جاتی ہے نہیں آگ کھلتی نہیں ہو پاتا ہے یہ صورت حال لوگوں کا اللہ تعالی نے کیا نماز چار وقت کی فرض کی ہے پانچ وقت کی اللہ تعالی نے فرض کی ہے اگر پانچ وقت آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کیا آپ کو جواب دینا پڑے گا حضرت جندب بن جنادر حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل صلات صبح فہوا فی ذمت اللہ جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمہ ہو گیا اللہ کی نگرانی میں ہو گیا فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ شَيْءٌ اللہ تعالی تم سے اپنے ذمہ کے حوالے کوئی چیز مطالبہ نہیں کرتا ہے فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْنْ يُدْرِكُو ثُمَّا يَقُبُّهُ الْاوَجِی فِي نَارِ جَهْنم فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ جس سے وہ اپنے ذمہ میں کسی چیز کا مطالبہ کر لے اسے پا لیتا ہے پھر اسے آودھے مو جہنم کی آگ میں ڈال دیتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے تو اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد پورا دن آپ مشکل سے مشکل ترین کام کرتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں مشین چلاتے ہیں اور بڑے سے بڑا کام کرتے ہیں اللہ کی نگرانی میں آپ ہیں ظاہر سی بات ہے جب فجر آپ تبھی پڑھیں گے جب رات کو جلدی سویں گے رات کو جلدی سونے کی وجہ سے آپ کی آنکھ آسانی سے کھلے گے اور نماز فجر آپ کی قضا نہیں ہوگی اور اب بہ آسانی اب نماز کو پڑھ سکتے ہیں حضرت عمارہ بن روئیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی روایت صحیح مسلم کی ہے کہا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی فجر کی نماز اور آسر کی نماز اب آپ تصور کریں اگر آپ چاہتے ہو کہ آگ سے بچ جائیں اگر چاہتے ہو کہ آگ میں داخل نہ ہوں جہنم سے مجھے بچا لیا جائے تو آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہوگی آسر کی نماز پڑھنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم میں نہیں ڈالے گا جو بندہ فجر اور آسر کی نماز پڑھتا ہے یہ ہوا پہلا نقصان دوسرا نقصان ہے فجر کی نماز نہ پڑھنے کا دیر رات جاگنی کی وجہ سے ایسی نید آتی ہے کہ وہ لوگ جو تحجد پڑھتے ہیں جو قیام اللیل کرتے ہیں ایسے لوگ ان کو تحجد رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک متقی بندوں کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سور زاریات میں اللہ نے کہا وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور وقت سہر استغفار کیا کرتے تھے ساہر سی بات ہے جب انسان رات کو اٹھے گا قیام اللیل کرے گا ایک تہائی میں دو تہائی میں یا ایک رکات دو رکات چھ رکات آٹھ رکات دس رکات جتنا اس کو موقع ملا اس کے بعد سہر کے وقت کیا کرتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے توبہ کرتا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسے متقی بندوں کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سور سجدہ میں فرمایا ہے ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے جلدی سوئیں گے عشاء کے بعد اور اس کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں گے بستروں سے الگ ہو جائیں گے پیام اللیل کریں گے اللہ سے دعا کریں گے استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں لوگوں کو دیتے ہیں اس کے بعد حضرت سہر بن سعط رضی اللہ تعالیٰ نے کی وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہا یہ روایت مستطرک حاکم میں ہے اللہ مالبانی نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک چاہے آپ اپنی زندگی گزاریں بے شک آپ وفات پانے والے ہیں یعنی اس سے بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے جا چکے ہیں جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول دنیا سے نہیں گئے ہیں پردہ کر گئے ہیں اور ان کو اتنا کہتے ہو کہ اللہ کے رسول مر گئے ہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی صدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد جب تک چاہے آپ زندگی گزاریں بے شک آپ وفات پانے والے ہیں اور آپ جو بھی عمل کریں اس کی جزا پانے والے ہیں اس کا بدلہ پانے والے ہیں اور آپ جس سے چاہے محبت کریں دنیا میں ایک نہ ایک دن اسے چھوڑنے والے ہیں اور جان لو مومن کی عظمت نماز تحجد میں ہے اور اس کا مقام لوگوں سے بے پرواہی میں ہے تصور کرو اور اس حدیث کریم میں صاف بتایا گیا ہے کہ اگر ہم عزت چاہتے ہو تو راتوں کو اٹھو قیام اللیل کرو راتوں کو جاگو اللہ کے سامنے دو چار چھ رکعت پڑھو رات و رات موبائل چلا کر کہ اپنی زندگی کو خراب نہ کرو اپنی آنکھوں کو خراب نہ کرو جب موقع ملے آپ کو رات کے بارہ بجے کے بعد ایک بجے دو بجے تین بجے چار بجے فجر سے پہلے پہلے تو دو چار رکعت پڑھو اللہ سے دعا کرو استغفار کرو اللہ تعالی عزت دینے والا ہے اور اللہ تعالی جس کو عزت دے دے اس کو کوئی دنیا میں زلیل نہیں کر سکتا ہے یہ صورتحال ہے اور انسان کو چاہیے کہ انسان رات کو اٹھے اور ضرور قیام اللیل کرے تیسرا نقصان یہ ہے کہ بے فائدہ وقت کا ضائع کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے بلکہ گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے قیامت کے دن بندے سے اس وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا جیسا کہ ابو حضرت ابو برزا اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سوال کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ سوال کیا اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزول قدم عبدن یوم القیامة حتی يسأل عن عمره فیما افنا وان علمه فیما فعل وان علمه وان ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وعن جسمی فیما ابلہ یہ روایت سنان ترمیزی کی ہے اور علماء علمانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے کہا قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کن کاموں میں کھا پایا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں ساٹھ سالہ ستر سالہ زندگی دی تھی اس کو تم نے کہا کھا پایا اس کے علم کے بارے میں کہ جو کچھ تمہارے پاس علم تھا اس پر کتنا عمل کیا اس کے مال کے بارے میں کیوں سے کہا سے کمایا اور کہا خرش کیا اور اس کے جسم کے بارے میں کیوں سے کہا کمایا اور ایک روایت میں جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ تم نے جوانی اپنی کہا گوائی آج نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ پورا پورا دن پوری پوری رات جب ان کو جیسی موقع ملتا ہے موبائل میں لگ جاتے ہیں گھنٹو گھنٹو لوگ اپنی گھروں پر بات کرتے ہیں اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں اپنے والدے سے بات کرتے ہیں یا اسی طرح سے حرام جگہوں پر اپنے گرل فرنڈ سے غیر محرم عورتوں سے غیر محرم لڑکیوں سے گفتگو کرتے ہیں گھنٹو گھنٹو لوگ اس پر لگے رہتے ہیں نہ جانے کیا کیا اس میں باتیں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی سبق پر غیبت ہوتی ہے چغلی ہوتی ہے ایک دوسرے کی گفتگو ہوتی ہے اور صورتحال جب بات کو لمبی کھیچی جاتی ہے تو غیبت اور چغل خوری ہونا ہی ہونا ہے بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کا بچ جانا یہ صورتحال ہے اور اسی طرح سے آپ جب موبائل نیٹ استعمال کرتے ہیں ظاہر سے بات اچھے ڈھنگ سے اچھے طریقے سے نہیں استعمال کر کے آپ غلط طریقے سے غلط چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ طرف پوچھے گا سوال کرے گا موبائل دیا تھا کیسے استعمال کیے علم تھا تمہارے پاس تم نے اس علم کو کیسے استعمال کیا تم نے نیٹ کا استعمال کیسے کیا تم نے وقت کا استعمال کیسے کیا عمر کا استعمال کیسے کیا ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اس لئے غور کرو فکر کرو اور اپنے آپ میں سوچو کہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن میرا حال برا سے برا ہو جائے بدتر ہو جائے اور ہم کسی چیز کا جواب اللہ رب العالمین کے سامنے نہ دے پائے یہ اور بات ہے کہ بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں جو اپنے وقت کو جائز کاموں میں لگاتے ہیں جائز کاموں میں لگاتے ہیں رات کو جاک کر کے مثال کے طور پر مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ دینی معلومات کو اکٹھا کرتا ہے لوگوں کو نشر کرتا ہے جل سے جلوس کرواتا ہے اس میں لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے فارورڈ کرتا ہے شیئر کرتا ہے ویو ٹوب پر ویڈیو ڈالتا ہے فیس بک پر ویڈیو ڈالتا ہے اچھے اچھی چیزیں پوسٹ کرتا ہے رات ہی کو اس کو موقع ملتا ہے دن میں اس کو فرصت نہیں ملتی ہے تو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ایسے کے بعد وہ اس میں لگا لیتا ہے تو اگر جائز کاموں میں استعمال کرتا ہے تو کوئی حرص کی بات نہیں ہے قرآن پڑھتا ہے قرآن کو نشر کرتا ہے اسی طرح سے قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرتا ہے یا پڑھتا ہے پڑھاتا ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے لیکن اگر غلط کاموں میں استعمال کریں گے تو یقین مانی اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا اور پوچھے گا اور صورتحال یہ ہے نوجوانوں کا کی رات و رات موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال کرتے ہیں غلط طریقے سے غلط سائڈوں کے استعمال کرتے ہیں یوٹیوب بغیرہ کھولتے ہیں بری بری استعمال کرتے ہیں اور ڈش استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے نہ جانے کیسی کیسے مسائل اور کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے اور بات کرتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو آپ کے ملک جو ہے کرامن قاتبین نوٹ کر رہے ہیں تحریر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو سمام چیزوں کا جواب دینا پڑے گا اللہ ما آپ دیکھیں اللہ ما عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے فرمایا جس سے اس کی نمازِ فجر جماعت سے نکل جائے یا اس کا وقت نکل جائے اور چلا جائے بھلے یہ جاگنا قرآنِ قریب کی تلاوت میں ہو بھلے یہ جاگنا جلسِ جلوس کے لئے ہو بھلے یہ جاگنا علم حاصل کرنے کے لئے کیوں نہ ہو ہمارے ہاں معاشرے میں دیکھیں آپ راتوں رات لوگ جلسہ کرتے ہیں جلسے میں لوگ آتے ہیں استعمال کرتے ہیں بڑی بڑی جماعت بڑے بڑے علماء بڑے بڑے دعات اور بڑی بڑی مجلسیں قائم ہوتی ہیں لیکن رات کے ایک بجے تک دو بجے تک بارہ بجے تک پروگرام ہوتے ہیں اور اس کے بعد نائنٹی پرسنٹ لوگوں کی نمازِ فجر ضائع ہو جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے جو مقصد تھا وہ مقصد ختم ہو گیا جس مقصد کے لئے کٹھا ہوئے تھے وہ مقصد ضائع ہو گیا اور برباد ہو گیا تو حضیر ساتھی اور دوستو ہمیں چاہیے غلط ڈھنگ سے اپنے وقت کو برباد نہ کریں اور اسی طرح سے جو شخص غلط یعنی اللہ میں بنواز کہتے ہیں کہ اگر قرآن تلاوت علم حاصل کرنے کے لئے اگر وہ استعمال کرتا وقت کو اور اس کے بعد وقت ضائع کرتا یعنی فجر کی نماز ترک ہو جاتی ہے تو گنہگار ہوگا لیکن جو آدمی غلط ڈھنگ سے اپنے وقت کو استعمال کرتا ہے جیسے ڈش میں ٹی وی میں موبائل و جوال میں یا اسی طرح سے پروگراموں میں غلط طریقے سے اور اپنے موبائل میں غلط چیزوں کو دیکھتا اور سنتا ہے تو آپ تصور کریں کہ وہ کس طرح سے کتنا گنہگار ہوگا اور کتنا اللہ رب العالمین کہا جواب دے ہوگا انسان اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوگا اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کی طرف سے ملنے والی ایسی سزاؤں کا بھی مستحق ہوگا جو اسے گناہ سے باز رکھ سکے روک سکے تاکہ دوسرے لوگ بھی عبرت حاصل کر سکے چوتھا نقصان یہ کہ رات جاگنے سے جو صحت کا نقصان ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے انسان صحت کے اعتبار سے بہت بڑے خسارے میں ہو جاتا ہے عام طور سے دیکھئے لوگوں کا حال آگ کا حال اتنا برا ہے لوگوں کا چھوٹا ہو بڑا ہو بچہ ہو بڑا ہو نمان ہو جس کو آپ دیکھیں کہ آگ کی روشنی تقریبا اکثر و بیشتر لوگوں کی کہیں نہ کہیں گھرتی جا رہی ہے کم ہوتی جا رہی ہے آگ اتنی عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے لیکن ہم اس آگ کو غلط ڈھنگ سے غلط طریقے سے استعمال کر کے اور اپنی آگ کو برباد کرتے ہیں اس کی روشنی کو ضائع کرتے برباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آرام کرنے کے لئے بنایا ہے نہ کہ رات کو جاگ کر کے اور آنکھ کو خراب کرنے کے لئے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ نوال میں فرمایا ہے کہا کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے رات کو اس لئے بنایا ہے کہ اس میں آرام حاصل کریں آرام حاصل کرنے کے لئے اللہ رب العالمین نے رات کو بنیا ہے اس لئے نہیں کہ رات و رات چاگو اور اپنی آگ کو خراب کرو صحت کو خراب کرو ابتدائی رات کی نید کا کوئی بدل نہیں یہ جان لیجی آپ رات کے پہلے حصے میں اگر آپ سونے کی عادت ڈال لیں آج بھی اپنے گاؤں میں اپنے مہاشرے میں اپنے دیہات میں جائیں آپ لوگ باقاعدہ مغرب بات کھانا کھاتے ہیں یا عشاء پڑھتے ہیں اور عشاء پڑھنے کے بعد بہت ہوا تو کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہی بستر پر چلے جاتے ہیں سو جاتے ہیں اور بہترین طریقے سے وہ فجر کی نماز کیونکہ اٹھ جاتے ہیں صبح صویرے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ رات کی ابتدائی حصہ جو ہوتا ہے اس میں اگر انسان کو نید آ جاتی ہے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے حلی علم نے بعض صورتوں میں گرچ جانگنی کی اجازت دیئے رات کی ابتدائی حصے میں لیکن جب جانگنہ اللہ کی اطاعت میں ہو فرما برداری میں ہو شرعی فائدہ اسے پہنچتا ہو جیسے دہجد کی نماز ادا کرنا دعوات اللہ کا کام کرنا نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا شرعیل حاصل کرنا مہمان نوازی کرنا یا بیوی کے ساتھ گفتگور بات چیت کرنا یہ لیکن مسئلہ ہے لیکن بغیر عذر کے اگر آپ رات بھر جاگتے ہیں یا بارہ بارہ وجہ تک ایک بغیر جاگتے ہیں تو آپ کی صحت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ہے مسلم حمد کی روایت ہے کہ لا سمر بعد الصلاة یعنی علی عشاء الاخیرہ اللہ لعہد الرجلین مسلن او مسافر کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی قسم کی گفتگو جائز اور درست نہیں ہے مگر دو آدمیوں میں کسی ایک کے لئے نماز ادا کرنے والے یا مسافر کے لئے تو لہٰذا ہر مومن کو چاہیے کہ وہ جلدی سونے کی کوشش کرے ان موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے مارکٹ کے وجہ سے ماں اور بازار میں گھومنے اور پھرنے کی وجہ سے نہ کرے کہ وہ دادیر تادیر رات بھر جاگتا رہے اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو خسارے اور نقصان میں لے کر چلا جائے سنت پر عمل کرے جلدی سوئے رات جاگنے کی گندی عادت جو ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے نقصانہ سے بچ جائے گا انشاءاللہ اور ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سونے کے آداب پر عمل کرے سونے کے آداب میں جیسے باوضوح کر کے سوئے دعائیں پڑھ کر کے سوئے جو شریعت کار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس کو سوئے اس کو پڑھ کر کے سوئے اگر اس نے وطر کی نماز نہیں پی تو وطر پڑھ کر کے سوئے داہنے کروٹ سوئے دروازے کو بسم اللہ کہہ کر کے بند کرے اور اسی طرح سے اپنی چراغوں کو بجھا کر کے سوئے یعنی بہت سارے سونے کے آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے سونے جو ہے سوئے انشاءاللہ جتنی جلدی سوئے گا اتنی جلدی اس کو نید آ جائے گی ابھی رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے بلکل قریب ہے اور رمضان کا مہینہ آئے گا آپ دیکھئے کہ کیسے لوگ رات و رات جاگیں گے اور اس کے بعد دن بھر سوئیں گے یقین مانیے کہ اس میں ہم آپ سارے لوگ ملوی سے اور خاصت سے عرب میں رہنے والوں کا حال یہی ہے کہ لوگ رات و رات جاگتے ہیں اور دن بھر رمضان کے مہینے میں سوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ جس کی ڈیوٹیاں دنوں میں ہو مگر اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہ یہ کہ رات رات بھر جاگتے ہیں دکانیں کھلی رہتے ہیں مول کھلے رہتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے پورا روڈ روشن رہتا ہے اور اسی طرح سے لوگ آنا جانا چلنا پھرنا ساری چیز اس میں ہوتی ہے یہ خطرناک ہے اور خطرے سے خالی نہیں ہے اس کی وجہ سے بہت سارے حضرات کا حال یہ ہے کہ صبح فجر پڑھ کے بھی سوتے ہیں اور نہیں تو دیر میں سوئیں گے فجر بھی زائے ہو جاتی ہے اور فجر پڑھ کے بھی سوئے تو لوگ بعض دفعہ اثر میں اٹھتے ہیں زہر بھی زائے ہو جاتی ہے بعض رات اثر بعد اٹھتے ہیں وہ بھی اثر کی بھی جماعت چلی جاتی ہے تو یہ صورت حال ہے اگر کوئی بندہ رات رات بر جاگے گا تو اس کے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور قرآن سنت کا پابند بنائے سنت کے مطابق جلدی سونے کے ہمیں توفیق دا فرمائے اور نماز فجر میں اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی سے جلدی اٹھائے ممکن ہے تو قیام اللیل کریں تحجد کی نماز پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ ہمیں دے سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق دا فرمائے آمین رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ